اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو جی پری کی ماما کا دل نہیں تھا ویڈیو لیکن مہرکہ نہیں بنانا ہے میرے پاس ٹاپک ہے تو وہی بات ہوئی کہ مجھے کھانسی آنا چنرو ہو گئی آج میرے پاس دو ٹاپک ہے اور دونوں بہترین ہیں بہتر سے بہترین ہیں ایک تو ہے سمینہ بلال اور دوسرا ہے نشا فیروز لالچی گمنڈی بدتمیز انسان تو سمینہ بلال میں بات کرلوں ایک کلو چکن بنا کے تو آج امہ جان کو کروائی ریسٹ تو ایک انڈیا بناتے وقت اتنی اداکاری اتنی ایکٹنگ میاں بیوی ہر روح میں پوچھا جا رہا جا کے کیا بنے گا کیا پکے گا کیا کھائیں گے کیا کریں گے بنانا انہوں نے وہی ایک کلو چکن تھا اپنی اپنی حساب کی ریگریس بھی بنانی تھی اور جب مومنہ کے کملے میں جایا گیا تو مومنہ نے کہہ دیا کہ آئے تو خشبو ہی بڑی اچھی آ رہی ہے تو مومنہ نے تو ایک حدی کر دی نا کہ خشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے تو چکن ہی بنے گا تو ظاہر ہے آج کل چکن ہی بنتا ہے اور بننا کیا جس طرح بتا رہے کہ چکن بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے کچھ شادیوں کی وجہ سے اور کچھ پتہ نہیں کس وجہ سے تو یہ روزانہ ہڈیاں نہیں بن سکتی اور سینہ پہ ایک ہڈیاں بنائیے روٹیاں وزار سے آئی ہیں نار تو نار وزار سے آئے اور وہ ہر بندے سے پوچھا جا رہا ہے کس طرح کا بنا کس طرح کا بنا کس طرح کا بنا آج امی آرام کر لے یہ روز امی کو آرام نہیں کر رہا جاتا دو بومے کہتے ہیں نا دو نڑچیاں بومے گھر بیٹھیں دو بیٹیاں بیٹھیں ہا جی کہ امی چان کو کچھ آرام کیا کہ امی چان اچھی میرے پر گئی امی چان ہوئے نا مزل میری امی جاسی ہوئے تو اللہ لیتر لہے تینڈلی نمیتے آکر پول جائے ہاں جی صحیح بات ہے میری مانا جی کہ تو عدی صاحب دے چند میری پنجابی ٹھوس ماؤں جس کی ہیں ہاں جی وہ کام بھی کرواتے ہیں بیستی وادو دیکھنے تو کہتے ہیں جو ماں اپنے بچے کی بیستی کرتی ہے نا اس بچے کی کوئی زمانے میں بیستی نہیں کر سکتا بلکل جو ماں ہوتی نا وہ بیستی کر کے آپ کو ساری دنیا کی باتوں سے بچار ہی ہوتی ہے کہتے ہیں نا مو چو مندہ بول جا نکلے ٹوک دیا چنگی مندی تھا تو ماما روک دیا مفتے چیڑیاں نیک اسلام علب دیاں نے کیونکہ جو ماں ہوتی ہے نا جو ماں خود ایک تھپڑ لگا لیتی ہے نا تو کسی کی طاقت نہیں ہوتی آپ کے بچے کو کیوں تھپڑ لگائے کیونکہ آپ کا بچہ وہ بن چکتا ہے جو آپ چاہتے ہوتے ہیں تو یہ مجھے ان کی ماں کی کمزوری لگتی ہے نا جنہوں نے نہ بیٹیوں کو کچھ سکھایا نہ آنی والی بہوں کو کچھ سکھایا اور وہ تو پاگر ہے مجھے تو وہ جلہ سا لگتا ہے بلاغ جو اس لڑکی نے اس کو اتنا بے وکوف بنایا ہوا ہے اور پھر وہ چھت رول ان کی کمنٹوں پر ہوتی ہے نا وہ چھت رول ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں ساری کٹی فیملی یہ اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں باہر بس یہ کنٹینٹ بنا کے نا ویوز لیتے ہیں اور آج ایک وہ چکن ایک کلو سوا کلو چکن بنا کے تو پھر میں نے تو کہہ دیا جتنا اچھا نہیں بنا جتنا اچھا بنا تھا اور جتنی شوخی سے بنایا جا رہا تھا تو یہ روزانہ والدہ دونوں ایک ایک دن کا چاروں بندیاں کھانا کر بانٹ لے نا تو مطلب چار بندیاں ہیں تو پانچ دن پہلی کی باری جانے گئے تو والدہ صاحبہ کو تو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا تو وہ بچاری ہر کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو جب انہوں نے آمنہ کا کھانا بنایا تھا تو دونوں بہنوں نے بنا دیا تھا مومنہ کی والدہ آئی ہے تو جب مومنہ کی والدہ آئی ہے تو جی گھر والے ہیں تو مومنہ نے ساتھ کھڑی ہو کے بنایا ہے لیکن اس کے مومنہ کے گھر والوں نے ساری تعریف اپنی بہن اور بہن ہوئی کی کہ انہوں نے کہیں پھوپوں کا نام ہی نہیں لیا اور وہ دو دو ارپیہ دے کے پورے خاندان جو ماشاء اللہ سے کھا پی کے گیا ہے تو کہیں پھوپی بچاری کا نام بھی نہیں تھا باقی تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر اکیلی آمنہ پورا اتنی اتنی دعوتوں کو بھی بنا سکتے ہیں دوسری باتokes ہے یہ مجھے اس کے کپڑے اتنے گندے لگے ہیں یہ آشاء ہمیں اپنے آپ کو سمجھتی کہ اس کے کپڑے میں مجھے لگی یا مردوں میں سے لگی نہ اورتوں میں سے لگیا اس کے کپڑے نہ مردوں والے تھے نہ عرطوں والے تھے یہ کہ اپنے آپ کو سمجھتیята یہ ایسے چھڑیوں جیسے والا کے گھر کے لڑکوں والی شرٹ پہنی اور نیچے ٹراؤزر پہنے بغیر دوپٹے کے تو پتہ نہیں یہی یوٹیوبر بار کے اپنے مجھے یہ نہیں سمیں لگتی کہ جب رندا زیادہ کمانا شروع ہو جاتا تو کیا وہ بغیرت ہو جاتا وہ دوپٹے بھی اتار دیتے ہیں یہ لوگ نا میں نے کہیں اتنی امیر فیملی دیکھی ہیں وہ کاری میں جا رہی ہوتی ہے فل نکاب میں اور قرآن پاک پڑتے جاتے ہیں تو میں اس کے دن میں پاک باپسا جا رہے تو وہ excluded نکاب گرے spikes مجھے لگتا ہے جو بولڈر ہے تو گاڑی چلا کے جا رہی تھے تو میں اتنا صرف علیکی مجھے میرے بابا جان سے واقع ہو رہی تھی تو مہموں نے جو باتا رہی تھی میٹر باندھ ہو رہی یہاں اور باب بے کو باندھрий یق 항ہ ب passe و میرے باپسش رائی کہ باپو نہیں ہو لاتا اپنا ہا پاک اپنے کارے تلانے والأسان آہار رائی altogether اور دیڑ گھنٹہ کا سفر ہے کیونکہ میٹروں نے چل رہی ہے اور پیدا لاتے ہو جب میں ادھر جا کے بیٹھتی ہوں کھانا کھاتی ہوں ساتھی میرا واپسی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو کتنی مشکل میں ہوئی ہے اور مجھے اتنی مشکل تو میں نے کہا آپ لوگ اس کو نہ بھی جا کے لیے کہتے نہیں ہونا شوق انہوں نے بند کرنی ہوتی تو اسی لیے ہونا سکتے ہیں تو جاڑی کی در جائے کیوں کیوں کی opaque پاکستان کسان کس جو ہم ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کہ وراتیں کسے محنت کر کے کماتی ہیں اور کانی گھر میں بھیجتے ہیں اور جو ادھر بیٹھ کے اڑانے والے ہوں کی کے پاس آگستان کے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کمان رہے ہیں وہ گھر بھیجتی ہوگی بچوں کو پتا نہیں ان ان میں بھیجتے ہوں گے بچوں کو پتا نہیں کہ انترلائی پرانز کو پتا ہے بچوں کو کل گے وہ سی evident ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیس stretch着 ہی farming تو اگلی بات جی ان کا جھوٹ نکلا آیا ہے نشا فیروز کا یہ جو ابباد جان کو ساتھ ملا کے بوڑے ابباد جان کو ملا کے جھوٹ بنا رہے تھے باتیں کہ رہے تھے ہم لوگ تو ریاکشن دیتے تو ہماری قبر میں ٹانگیں بتائی جاتی ہیں تو نہ ریاکشن والوں مطلب کہ نہ ہی بلوگروں کی ٹانگیں قبر میں ہیں نہ ہی یہ کوکنگ والوں کی ٹانگیں قبر میں یہ جو بھی مرے ہی جو ہمیں قبریں بتاتے نہ ہی ان کی ٹانگیں قبروں میں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس قسمت انسان ہوتا ہے جس کو قبر نصیب ہوتی ہے اور جس کو قفر نصیب ہوتا ہے بلکل اچھا تو وہ نا جو آپ کو کمنٹ ہے وہ ذرا بتاؤ کہ اس نے اپنے سوسر کا کس طرح مزاق اُڑایا ہے اس نے اپنے سوسر کا مزاق پر اُڑایا ہے مامو جب یہ افتاری روزے میں افتاری کرنے کے لیے ریسٹورن میں لے کے جا رہا تھا تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ یہ پہلی دفعہ زندگی میں جا لے نا تو کچھے کمنٹ کافی آئے وہ تھے لگتا ہے تم اپنی اپنے 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 بھول گئے ہو گیا تم وہ ایک کمرہ بھول گئے ہو جس کمرے میں تم رہتے تھے اور اب تم بھائی جا گی کھانا شروع ہو گئے تو تمہیں یاد آگیا تو اس کمرے کا آپ کو یاد ہے جس میں مابا کو کبھی اس نے گھسنے نہیں دیا تھا میاں بی 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 سر پہ آگے تو پٹا لیتی تھی اور نیہا نے آبو برکول ہی اتار دیا ہوا اچھا تو تھم نے لگا ہوا تھا جی بیٹی نے رو رو کے برا حال کر دیا کول آگئی ہے تو اندر سے یہ بیچ میں بیٹھ کے گول گپے انہوں نے پہلے کھا ہے اور مجھے ماما جی سوری میں بات کرتی مجھے تو انتائیابہ تھا کہ یہ جو گھر دکھانے کے لئے کے گئے ہیں یہ گھر گھر کچھ بھی نہیں لے نا یہ اس جگہ کی کر رہی ہے پبلک سیٹی کر رہی ہے اور یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ آگئے ہو جی یہ یہاں کے پیسے لے کے تو یہ اس لئے دکھا رہی ہے یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ دکھا چکی ہے تو یہ ان کا کونٹینٹ ہے نا تو ساتھ ہی اببا جان کو بٹھا دیا وہ پون کر رہے ہیں تو بعد میں انہوں نے بتانا شروع کر دیا جی بیٹی اتنا رو رہی ہے کہ میں تو ادھر اچھی صحیح نہیں ہو تو میرا سسرال بھی اچھا نہیں ہے بھلا تم لوگ جس طرح یہ ویڈیو میں بتا رہے ہو تو کیا اس کے سسرال بھی اس کو چھتر نہیں مارے گے تو انس کو بھی ساتھ ملایا ہو گا تو وہ رو رہی ہے تو میں نے کہا میں آتا جاتا روں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو اس بندے کا جھوٹ وہاں نکلا جاں یہ شاپنگ کر رہے ہیں تو کراچی جانے کے لیے بھی شاپنگ کر رہا تو تم لوگ تو ادھر آرہے ہو تو وہ سمانو دلے جا کے دوبارہ واپس لے کے آنا ہے بس بگرتے ہیں تو ان کے جھوٹ دیکھ لئے یہ ہی ان کے جھوٹے بس کونٹینٹ انہوں نے بنانا ہوتا ہے جہاں ویوز گرتے ہیں وہاں انہوں نے کونٹینٹ بنانا ہوتا ہے تو بس بنا لیتے ہیں تو جی ایسے جھوٹوں سے اللہ تعالی ہمیں کو نامے رکھے اور جن لوگ کو ہماری بلوگنگ ساندھا رہی ہے جی بہت شکریہ بہت مربانی اللہ بھی خیش